مولا علی فرماتے ہیں حسن بیٹا آج دل کر رہا ہے کہ علی کباب کھائے مولا حسن کباب لے کر آتے ہیں دیکھئے ہماری تمناوں میں فرق اور اہلوبیت کی تمناوں میں کتنا فرق ہے فرمایا یہ حیوانیت کا درجہ ہے کہ انسان کھانا کھا کر مزا لے کھانا کھا کر تو مزا کتا بھی لیتا ہے کھانا کھا کر مزا تو بکری بھی لیتی ہے کھانا کھا کر مزا تو بھینس کو بھی آتا ہے یہ درجہ حیوانیت کا درجہ ہے انسانیت کا درجہ یہ ہے کہ کسی کو کھانا کھلا کر تو مزا لے یہ مقام مقام اہلوبائت ہے اور یہ لذت لا محدود ہے تو کھانا کھا کر دس منٹ مزا لے گا ایک گھنٹہ مزا لے گا لیکن جب تو کسی غریب کا پیٹ پالتا ہے اور کبھی پال کر دیکھنا کسی روڈ پر کسی بکھے بچے کا پیٹ پالنا اس لذت کو محسوس کرنا یہ لذت کونسی ہے کیونکہ وہ لذت جسم کی نہیں ہے وہ لذت روح کی لذت ہے وہ مزا روح کا مزا ہے قرآن کی آیت کہ انفاق کرو جو تجھے پسند ہے ویسٹرن کلچر یہ ہے کہ پاکستان میں لنڈے کے بڑے کپڑے آتے ہیں اور ہمارے مومنین بھی بڑا بزنس کرتے ہیں لنڈے کا حالانکہ شرعن اس میں ایک اشکال ہے کہ اگر ویسٹرن لوگوں نے یہ کپڑے فقیروں کے لئے دی ہیں تو تو بیج کیوں رہا ہے اس سے تو بزنس کیسے کر سکتے تو غریبوں کے لئے ہیں لیکن یہ ویسٹرن کلچر ہے کہ وہ جو پرانے کپڑے ہیں یوزڈ کپڑے ہیں وہ کس کو دیتے ہیں غریبوں میں باندھ دیتے ہیں لیکن میں نے مولا کی مثال دی کہا حسن کباب بنا کباب بنا جب مولا کھانے والے تھے تو دروازے پہ دستہ کھوئی کہے کوئی آج میرا پیٹ بھرنے والا بڑی حسرت سے بیٹے نے بابا کے لئے کباب بنایا تھا امام نے کہا یہ کباب جا کے فقیر کو دے کہا بابا اور بھی کھانا ہے میں وہ اسے دیتا ہوں فرمایا نہیں اللہ کہتا ہے جو تجھے پسند ہے یہ اسلام کا نظریہ ہے پرانی چیز فقیر کو دینا یہ انفاق نہیں ہے انتو حبو جو تجھے پسند ہے وہ فقیر کو دے دو جوڑے علی ابن نبی طالب نے درزی سے لیے دکان سے لیے کپڑے کے ایک بہت عالی شان ایک سادہ اس نے کہا کیا علی شان کو پیک کی علی کو دیا وہ سادہ سا دیا مولا کے غلام قمبر کو دیا امام نے جگہ چینج گی جو عالی شان کپڑا تھا وہ قمبر کو دیا جو تھوڑا سادہ سا تو علی نے اپنے لی رکھ لیا قمبر نے کہا مولا میں غلام مجھے کیوں دے رہے ہیں کہ قمبر علی پر بڑا پو آ گیا تو ابھی جوان ہے تجھے ججتا ہے کہ تو اچھی اچھی چیزیں پہنے یہ وہ سیرت اہل و بیت ہے یہ وہ زندگی اہل و بیت ہے اب ایسی زاہدانہ زندگی جب گزارتا ہے انسان پھر آواز آتی ہے السلمان منہ اہل الو بیت کہا یا رسول اللہ سلمان کو منہ اہل الو بیت کیوں کہا کیوں کہ سلمان کی اپنی کوئی عارضو نہیں ہے یہ وہی عارضو کرتا ہے جو علی ابن ابی طالب کی عارضو ہے